نمسکار ایبی فی نیوز پر حاضروں میں رومانہ خان وقت فٹا فٹ خبروں کا ہے لیکن پہلے بڑی خبر آ رہی ہے بیہار کی راجنی تھی جہاں اس وقت بھوچا لائیا ہوا ہے تیجسفی عادف پر برخواستگی کی تلوار لٹک رہی ہے کئی گم بھی راروپ لگے ہوئے ہیں تیجسفی عادف پر اور ایسے میں پٹنا میں میڈیا کرمیوں کے ساتھ تیجسفی کے سرکشہ گارڈز نے مارپیٹ کی ہے تیجسفی سے جب سوال پوچھے جا رہے تھے تو اُلٹا میڈیا والوں پر ہی حملہ ہو گیا تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تیجسفی عادف کے سیکیورٹی گارڈ جو میڈیا کرمیوں کے ساتھ اُلج پڑھ گئے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں ای بی پی نیو سمب واد آتا پرکاش کبار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پرکاش میڈیا کرمیوں کے ساتھ تیجسفی عادف کی باڈی گارڈز کی یہ دھتکا مکی دیکھا ہیں ہم کیا اسے باکھلاہٹ مارا جائے گا تیجسفی عادف کی اور ہوا کیا تھا زراف اس تار سے بتائیے تیجسفی عادف سے میڈیا بات کرنا شاہ رہی تھی جتنے بھی کیمرمن تھے پترکار تھے جاتے وقت کیبنیٹ میں اس وقت بھی بات کرنے کی کوشش کی تو تیجسفی عادف نے کہا کہ وہ لوٹ کر کے بات کریں گے جب لوٹ کر کے بات کرنے کی باری آئی تو اس وقت کافی زیادہ گہما گہمی تھی کافی بھیڑ تھی میڈیا کے جتنے بھی کیمرمن تھے وہی کٹھا تھے اچانک ہر کوئی بائٹ لینا چاہ رہا تھا تیجسفی عادف کے جو سپیشل برانچ والے پولیس کرمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں چلتے ہیں وہ لوگ تھکتا مکی چڑنے لگے کیمرمن کو پیچھنے لگے اور پھر اسی بیچ میں ایک جو کیمرمن تھا اسے پھیچتے ہوئے نیچے کی اور لے گئے اور پھر وہاں پر کافی جنائی کی اس کیمرمن کی اور جو ایک خاص طور سے جو اے رائی کا تھا اس کے کیمرمن کے ساتھ اور اس کے ریپورٹر کے ساتھ بدسلکی ہوئی کشش نیوز کے ایک کیمرمن ہے اس کے ساتھ بدسلکی ہوئی اور نہ صرف بدسلکی بلکہ اسے کھتیتے ہوئے نیچے لے جائے گیا اور اس کے ساتھ پھر ماہ پیٹ کی گئی نہیں بلکہ ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس طریقے سے میڈیا کرمیوں کے ساتھ یہاں پر دھکا مکی کی جا رہے ہیں یہ بدسلکی نہیں یہ باقاعدہ پٹائی ہے یہ باقاعدہ گھنڈا گردی ہے تیجسوی یادف کے باڈی گارڈز کی جو کیمرے میں کیب بھی ہو گئی ہے میڈیا کا حجوم لگا ہوا تھا سوال پوچھے گئے اگر تیجسوی یادف سے تو جواب دینا چاہیے تھا پرکاش کمار لوگتنٹر ہے سوال پوچھے جائیں گے جواب مانگیں گے میڈیا کے لوگ کیونکہ جنتہ کی پرتیب جواب دے ہیں ایسے میں ستہ کا یہ جو دمب دکھایا ہے تیجسوی یادف کے باڈی گارڈز سے اس کے لیے ذمہ داری کون لے گا یہ اور کہیں نہیں بلکہ مکھ منتری سچیوالے میں ہوا ہے جہاں پر کیبنیٹ کی بیٹھاک ہوتی ہے مکھ منتری خود بیٹھتے ہیں کچھ جگہ پر اس طرح سے دھکا مکی ہوئی ہے جبکہ اسی کی کچھ دیر بعد ہی مکھ منتری وہاں سے گئے بغیر بات کیے ہوئے نکل گئے مسکراتے ہوئے سب کو برنام کرتے ہوئے لیکن اس وقت کوئی دھکا مکی نہیں ہوئی کہ جسوی یادو کے ساتھ میں جتنے بھی پولیس کرمی چل رہے ہیں ان کے دماغ میں کچھ باتیں بیٹھ گئی ہیں کہ یہ سب کچھ میڈیا والے کرا رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے استیفہ اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو جیسے ہی گھر میں جس طرح سے بات ہوتی ہے وہ لوگ سنتے رہتے ہیں پولیس والے بھی کافی پرسنل ہو جاتے ہیں پولیس والے جو ساتھ میں رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے نیتا کوئی ساتھایا جا رہا ہے ان کے نیتا کے ساتھ میڈیا کرمی ہے وہ غلط کر رہے ہیں اور اسی کا پرنام ہوتا ہے کہ جب بھی اس کی کچھ استیتی آتی ہے تو اس میں بدسلو کی بوترات ہے ابھی کچھ دن پہلے جس دن لالو یادو راچی سے آئے تھے تی بی آئی کے چھاپے پڑھے تھے اس دن بھی تیجسوی یادو کافی زیادہ کہہمہ کہہمی میں تھے پرکاش آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں اس دن کی پریس کانفرنس پہ تو ہم نے خود دیکھا تھا جواب نہیں دیں گے نہیں نہیں آپ تو یہاں پر آئے ہی ہو ڈراما کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی تیجسوی یادو جو ایک پردیش کے مکہ منتری ہیں ان کو کرتے ہوئے پورے دیش نے دیکھا آج یہ جو گھٹنا گھٹی ہے بوڈی گارڈ سے نہیں تیجسوی یادو کہ نہیں کہا جائے گا سیدھے سیدھے گنڈے یہ تیجسوی یادو کہ میڈیا کرمیوں کے ساتھ کس طریقی کی ہاتھ پائی تیجسوی یادو کے ان گنڈوں نے کی ایک بار پھر سے زرہ تصفیریں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ رہی وہ تصفیریں دیکھئے کس طریقے سے تیجسوی یادو کے یہ بوڈی گارڈز جو میڈیا والوں کی دھنائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیچ بچاف کے لیے جو لوگ پہنچے ان کے ساتھ بھی بطہ میزی ان کے ساتھ بھی دھکا مکی کی تیجسوی یادو کے ان بوڈی گارڈز نے اور آئیے سنتے ہیں اس پورے گھٹنا کرم پر سوشیل موڈی بی جے پی کے جو نیتا ہے ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے یہ تو اسطیفہ لینا پڑے گا تو نیتیز جو کو ہمت دکھانی پڑے گی اور کاربائی کریں اور برخاست کر دیں جس طرح سے ہم لوگ کو برخاست کیا برخاست کر دیں تو اس لیے اب نیتیز جو کو ہمت دکھانا اور جنتہ دلیو کے کارکارنی کا ایک فیصلہ ہے اور اگر وہ برخاست نہیں کریں گے تب بی جے پی آگے کی رنیتی کا بھیار کریں گے وہ کیا ہے کہ رنیتی اترکی ہے ابھی تو ہم انتیار کر رہے ہیں اور ہم مان کر چل رہے ہیں کہ اسطیفہ ہو جائے گا یا وہ برخاست کر دیں جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم بیٹھیں گے پارلی ملٹری بورڈ کے لوگوں سے باچت کریں گے اور ابھی راستپتی چناؤں ہم سب لوگ راستپتی چناؤں میں لگے ہیں تو اگر دو تین دینوں کے اندر دیکھتے ہیں کیا ستھی بنتی ہے لیکن میں اپیل کروں گا جیدیوں کے نیتاؤں سے جب آپ کی کارکارن نے ایک پرستہ پاریت کر دیا ہے اور آپ نے اٹی میٹم دے دیا ہے ایک سمیہ سیما نیردھاریت کیجئے چوہویس گھنٹا اٹالیس گھنٹا بہتر گھنٹا لیکن جب وہ انکار کر دیا تو ٹائم لین کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے اب تو ان کو تیہ کرنا کہ کتنے گھنٹے میں وہ برخواست کریں گے تو سنے اپنے سوشیل موڈی کو سیدھے سیدھے وہ سوال نیتش کمار سے کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ دیکھئے اب پوری ذمہ داری آپ کی ہے نیتش بابو آپ کب برخواست کریں گے تیجسوی عادت کو کیونکہ وہ تو پلہ جھاڑ چکے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسطیفہ نہیں دیں گے اور بڑا سوال یہ بھی کہ تیجسوی عادت جب آرکھوں پر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جس وقت کی یہ بات تھی تب تو میری داڑھی موچ بھی نہیں تھی تو کیا اب موچ آ گئی ہے تو یہ اپنی موچ کا روپ اس طریقے سے میڈیا کرمیوں کو دکھائیں گے دیکھئے کس طریقے سے باڈی گارڈ باڈی گارڈ کہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو شرم آ رہی ہے کیونکہ یہ سیدھے سیدھے تیجسوی عادت کے گنڈوں کی بھومکہ میں یہاں پر میڈیا کرمیوں کے ساتھ بچ سلوکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم سیدھے روک کرتے ہیں بیجی پی کے نیتا سوشیل موڈی جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سوشیل موڈی جی یہ تصویریں آپ نے بھی دیکھیوں گی وچلت کر رہی ہے یہ تصویریں جس طریقے سے میڈیا کرمیوں پر تیجسوی عادت کے باڈی گارڈ سر مجھے کہنے میں شرم آ رہی ہے میں تو انہیں گنڈے ہی کہوں گی بچ سلوکی کر رہے ہیں دیکھیں بہت ہی شرمناک ہے اور پورے دیش میں گیار کی چھوڑے کلنکیت ہو رہی ہے چاکہ میڈیا میں لالو پریوار کے برسوچار کو جاگر کر دیا یہ مدف کریں جاگر کرنے میں اس کا گسو ہوتا رہے ہیں یہ بہت شرمناک ہے اور تین دن پہلے بھی اسی پرکار کی گالی گلوج اور حملہ ہوا تھا لیکن آب سو پرکاستہ ہو گئی اور دیکھیں کسی بارڈی گاہ کی ہمت نہیں ہے کہ جب تک منتری اگر میڈیش نہ دے اشارہ نہ کرے تب تک کوئی اس پرکار کی حرکت کریے کسی کی ہمت نہیں ہے میں نتیجے سے اپیل کروں گا کہ اپنے میں ان تمام سرچھا کرنے کو اور پرانت برکاست کریں ملنبی چیج ہے اور گھوش میں ایسی گھٹاں نہ گھٹے اور مالو یادوں کو ساہا جنہی اور بہت دکھت ہے میڈیا چیزوں کو دکھا رہا تو اتنے بستے میں ہیں اور دیکھیں آگے تو اور دیار میں تراؤں کسی کی پیدا ہونے کی سمجھونا ہے اور دیکھیں سارے میڈیا کرنی جیے وہ سب سے جابہ جو ہے وہ اس کے برک لوگی ہو جائیں گے اب تل صفحہ ہوگا نہیں ہوگا آگے کیا ستی بننے والی ہے اور اسی پرکار کی گندہ گردی ہوتی رہی تو میڈیا کرنیوں کو اپنے اپسیس بند کر دی پڑے گی یہ بہت اہم بات یہاں پر سوشیل بودی جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نتیش کمار کو ABP نیوز جو تصویریں دکھا رہا ہے ان تصویروں کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد تیجسپی آدف سے سوال پوچھنا چاہیے اور کروائی کرنی چاہیے تیجسپی آدف کے ان بوڈی گارڈز نہیں بلکہ ان گنڈوں کی سوشیل مودی صاحب لیکن یہ بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ تیجسپی آدف سے جب ان پر لگے آروپوں کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جس وقت کی یہ بات تھی تب تو میری داڑھی موچ بھی نہیں تھی تو اب بڑے ہو گئے موچ آ گئی ہے تو کیا موچ کا روپ دکھا کر سوالوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تیجسپی آدف مودی جی دیکھئے وہ جھوٹ گھوڑ رہے ہیں جس سمیں وہ اس تین اکڑ جمین کے مالک بنے اس نے ان کی عمر چوبی سال تھی ان کو داڑھی بیتر اور موس تھی جب وہ دلی کے ون زیرو ایٹ ایٹ مل فرینڈ سکوڑلی کے چال منجرہ مرکان کے مالک بنے اس نے ان کی عمر چوبی سال تھی آج جس جمین پر سارے ساتھ سپروں کا مال بنگا جس کے مالک ہیں اس میں گھوڑ چوبی سال تھی یہ تو دیکھئے یہ تو ابھی ڈیٹیم کارڈ کاس کارڈ ڈیٹ کارڈ پچھوڑا کارڈ ڈیٹرہ کارڈ ہو سکتا یہ کارڈ چلانے کا پریاس کریں گے اور یہ تو اور کرے کہ بیجی پی نے سسا دیا ارے توارک پیٹا جی نے تو اس کو بھنسا دیا کہ بیجی پی نے سسا دیا اگر لادوی آدوی نے ان کو اس کمپری کا ڈیریکٹر نہیں بنایا ہوتا اگر اس کمپری کے شیئر اوڈر نہیں بنایا ہوتا جی بہتے جسی آدو پچھوڑ کوئی جانچ کرتا دیسے تو اس طرح کی بیانبازی کر رہا ہے کہ میں جو ویٹیم کارڈ میں نے کہا پسی میں نے کہا کہ اگر حمد تو تو اعلان کر دیں یہ تین اکڈ کی جنہیں ہماری نے یہ کام کھیل ختم ہو جائے گا آپ کہہ دیجئے کہ دلی کا جو مکان ہے وہ میرا نہیں ہے آپ کہہ دیں گے کہ جو بائیس تیری سمکتی کے میں جو مالک بن باتے ہیں یا جو رگناہ جہار کامپیس ہیں جو جمیل دان میں دیا ہے وہ جمیل میری نہیں ہے تو سیدھے انکم تیسا آپ کو چھوڑ دے گا تو ایک اور آپ جمیل دان میں لیں گے آپ کمپریوں کے مالک بن جائیں گے اجار کروڑ کے مالک بن بیٹھے اور جب آپ پوچھیں گے جنسیاں کی پیسہ کہاں سے آیا کہیں گے میں دلی تو پچھلا ہوں ماجی کر رہا ہے کیوں اور سوالبھتی لینے کے لیے لیکن سوال لوگ جانتے ہیں اس لیے نتیسٹی جی کی پانٹی نے جو اعلان کیا ہے کہ بندو وار جواب دیجئے یہ اس طرح کے ریکٹوری کے لیے چلے گی کہ بدلے کی بہونا ورکٹیم آپ بندو وار جواب دیجئے کے آخری کمپریوں کے مالک کیسے کریں گے سر ان کے ان کے تیور دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ بندو وار جواب دیں گے نتیش کمار کہتے ہیں ان سے کہ بندو وار جواب دیجئے وہ بغید اب جیڈیو کی بیٹھک کے اندر یہ کہا جاتا ہے لیکن دیکھئے کہ اس طریقے سے سوال پوچھنے پر میڈیا پر ہی غصہ اتار دیتے ہیں تیجسوی یادف کے اشارے پر ان کے باڈی گارڈز نہیں گنڈے ہی نے کہا جائے گا کیونکہ حرکتیں ان کی گنڈوں جیسی تھی بہت بہت شکریہ سوشیل مودی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے سوشیل مودی جو کہہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف غصہ نکال رہے ہیں تیجسوی یادف میڈیا پر بیجے پی نے ان پر آر اوپ نہیں لگایا بیجے پی نے نہیں فسایا لالو پرساد یادف تیجسوی یادف کے پتا کی ہی کرتو تھا یہ جس کی وجہ سے آج تیجسوی یادف پوری طریقے سے بھرشتہ چار کے آر اوپوں میں گھرے ہوئے ہیں تو یہ دو تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں تیجسوی کے گنڈوں نے کس طریقے سے پیٹا میڈیا کرمیوں کو اور نتیش جی آپ دیکھ لی جائیں ان تصفیروں کو کیونکہ کاروائی آپ کو کرنی ہے انتظار ای بی پی نیوز کو اس بات کا کہ نتیش کمار ان تصفیروں کو دیکھ کر کس طریقی کی کاروائی کرتے ہیں